السلام علیکم میں ہوں طیب صحف اور آج جو دن ہے وہ اسلامباد میں کافی گرم دن کے طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے ایک عزمائش کے طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے لیے یہ عزمائش تو ان کے لیے کل راہ سے ہی شروع ہو چکی تھی جب ان کے دفتر کے اوپر بقیادہ طور پہ زلین سامیہ سی ڈی اے بلڈنگ کنٹرول کی جانب سے یہاں پر آئے کے انسپیکشن کی گئی اور آپریشن کیا گیا اور بتایا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کا جو مرکزی دفتر ہے اس کا جو لان ہے اور خاصتوں کے ساتھ دوسرا پلات ہے وہ قبضہ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو انہوں نے کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں جو گراسی پلات رکھا ہو بنایا ہوا ہے وہ تمام کا تمام ان لیگر ہے سب سے پہلے تو سی ڈی اے کی ٹیموں نے اس کو واگذار کروایا اس کے بعد جو ان کا ایکچول آفیس تھا اس کی انسپیکشن کی گئی تو پتا چلا ہے کہ سی ڈی اے کے پاس انہوں نے بیسمنٹ گرانڈ فلور اور فرسٹ فلور کی اپروور لی ہوئی تھی جبکہ جو تھرڈ فلور ہے جو شیلٹرز کے ساتھ بنایا گیا تھا جو کہ میڈیا ہاؤس بنایا گیا تھا اس کی پرمیشن کسی طور پر بھی نہیں لی گئی تھی جس کی وجہ سے اس مرکزی امارت کو بھی سیل کر دیا گیا اور تمام سٹاف کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا اس دوران یہاں پر سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا تھا انسامیہ کو سی ڈی اے کے عملہ کو اور خاص طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے جو چیئرمین بیرسٹر گوھر عمر عیوب اور خاص طور جو ریجنل صدر ہیں آمر مسود مغل وہ تمام لوگ یہاں پر پہنچے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر آئی ہوئی تھی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ساری رات چلتی رہ گئی اور اس کے بعد ایک بجے قریب وہ لوگ یہاں سے گئے اور سکل کر گئے تو آج صبح سے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اپنے دفتر کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے بقاعدہ طور پر ٹینٹ لگا کر کے کہ ان کا یہ جو دفتر ہے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو دفتر ہے یہ بند کر کے انہوں نے یہاں پر ٹینٹ لگائے ہیں اور ٹینٹ کے اندر ہی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ملکت کیا ہوا ہے اور اسی جلاس کی صورتحال اسٹم یہ ہے کہ اس کے اندر یہ تمام طرح چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث لائی جا رہی ہیں جس کی صدارت جو ہے بریسٹر گوھر کر رہے ہیں اور اسی جلاس کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے کہ جب پارٹی کا مرکزی دفتر بند ہو جائے گا تو پارٹی روز مرہ کے معاملات زندگی ہیں وہ کہاں سے چلائے جائیں گے اور خاص طور پر جو پاکستان طریقہ انصاف کے لیڈرشپ نے اپنے دفتر کو واگذر کروانے کے لیے جو عدالت کے اندر جو معاملہ ہے اور نے ٹیک اپ کیا ہے اس کی کنڈیشن جان رہے ہیں جو شبلی فراز یہاں پر آ چکے ہیں علی محمد خان یہاں پر آئے ہوئے ہیں عمر ایوب یہاں پر آ چکے ہیں فردوس شمیم نقوی یہاں پر آ چکے ہیں اور باقی پاکستان طریقہ انصاف کے جو عالا قائدین ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جبکہ کارکران بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو دفاتر ہے اس کی صورتحال کیا ہوگی اور جلاز کے اندر فیصلے جو ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں یہاں پر خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو یہاں پر آئی ہوئی ہے تمام لوگ یہاں پر آئے ہیں تو جب یہاں پر ہم آئے شدید گرمی تھی وہ شدید گرمی کے اندر یہ خواتین یہاں پر پہنچی ہوئی تھی خواتین سے ہم نے پوچھا کے پہلے آتے تھے اسی والے کمرے میں بیٹھتے تھے گفتگو ہوتی تھی میٹنگ کرتے تھے اور آپ جو ہے اچانک سے ان کو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے دھرنے بھگتے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑی بات نہیں ہے تو ہم تمام تر چیزیں جو ہے اس دیکھے سے مینج کرتے رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہے مضاحمت کلامت بن چکی ہے اور یہ مضاحمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹینٹ ہے یہ لگا ہوا ہے اور یہاں پر ہی یہ جو تمام تر چیزیں ہیں چل رہی ہیں اسے کارکنان ہمارے ساتھ مجھے ان سے بات کرتے ہیں اچھا میں ہم کیا کہتی ہیں آپ پہلے جو ہے دفتر پہ بیٹھتے تھے آکے اب ٹینٹ لگا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسکلی تو میرے خال میں سمجھنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حوصلے بلاند ہیں ہمیں توڑنے کی بہت کوشش کی ہمیں گرانے کی بہت کوشش کی ہمارے لیڈر کو ہمیں لیکن ہمارا لیڈر بھی ڈٹا ہوئے ہم بھی ڈٹے ہوئے ہمیں دفتروں سے ہمیں سڑکوں سے روڈوں سے ٹینٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی وہی نظریہ ہے جو ہمارے لیڈر کا پہلے دن تھا اور اسی طرح اس کے ورکر کا وہی نظریہ ہے اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی حمد کو سلام کرتے ہیں لیڈر کی حمد کو سلام پیش کرتے ہیں یہاں پر اور بھی کارکران موجودہ ان سے بات کرتے ہیں میڈم ریکارڈنگ کر رہی ہیں ساتھ میں انجوائے کر رہی ہیں سیلفیاں بنا رہی ہیں گرمی نہیں لگ رہی یہاں پر پہلے دفتر ہوتا تھا آپ دفتر ہی نہیں ہیں سڑک پہ آگئے ہیں بس بات تو یہ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کو تو ہمیں تو اتنی عادت ہو گئی ہے نا ہر چیز کی فستائیت کی کہ ہر روز ایک نئی چیز ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ آخری ہوگی لیکن پھر ہم لگتا ہے نئی نہیں ہمیں یہ مایوس نہیں کرتے ہیں اگلی نئی چیز کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ نئی سے نئی چیزیں ہونے جو روو فسن صاحب کے ساتھ ہوا وہ دیکھیں وہ وہ ایسا خطرناک قطلانہ حملہ تھا پھر اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد یہ دو دن نا پی ٹی آئی کو اتنا زبردست عزت زیادہ ملی یو این کمیشن جہاں آیا ہر بندہ آفس بھرا ہوا تھا تانتا لگا ہوا تھا یہاں لوگوں کا تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوا اصل میں برداشت نہیں ہوا انہوں نے کہا یار یہ آفس ہی توڑو تو میں اس کو یہ پیغام دوں گی کہ دیکھیں یہ آفس توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا آفس آپ نے آپ نے آفس کے دیوار گرا دی آپ نے پورا جو باہر والا علاقہ تھا گرا دیا آفس سیل کر دیا ہم تو پھر بھی یہاں کے یہاں کھڑے ہیں راو فسن صاحب کے اوپر حملہ ہوا خواجہ سرا وہ نے حملہ کیا خواجہ سرا پکڑے نہیں گئے لیکن یہاں پر آئے ایک ہی رات کے اندر اپریشن کر کے چلے گے اس بلڈنگ سیل کر دی مطلب کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں پیغام تو دینا یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ تم کیڑے مکوڑے ہو یہ تو نائنٹی پرسنٹ حوام ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو عمران خان کے ساتھ ہے تم انتشار پسند ٹولا ہو تم کیڑے مکوڑے ہو تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے ایک عمران خان کی تصویر وائرل ہوتی ہے تصویر کے والے بندے جس نے وائرل کی جس نے نکالی اس بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے لیکن کسی کچھے کے ڈاکوں ہیں وہ کیسے مار رہے ہیں لوگوں کو اور کوئی یہاں کتنے کرائیمز ہو رہے ہیں کوئی پکڑا نہیں جاتا کچھ پکڑا نہیں جاتا لیکن عمران خان کی تصویر جس نے وائرل کی وہ پکڑا جاتا ہے آج کے دن کیا پیغام دیں گی آج کے دن کیا پیغام دیں گی اس گرمی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے ٹرنٹ لگا اگر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ ہیٹ ویو چل رہی ہے اور کیسا جذبہ جذبہ تو دیکھیں ہمارے لیڈر نے نا یہ جو ہمارا لیڈر ہے نا وہ آپ کو پتہ یہ سوچ کا نام ہے نا عمران خان ایک ران خان ایک سوچ ایک نظری ہے جو منتقل ہو چکے آگے مائی نسلوں میں تو ہم ہم پیغام تو یہی دے رہی ہے جو خواتین بیٹھیں ہیں بچے بھی تھے ابھی در بچے بھی آئی در تو یہ پیغام ہم آپ کو کیا دے رہے ہیں سمجھ جائیں کہ یہ پیغام ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنا لیڈر چاہیے ہمیں تبدیلی چاہیے اس نظام کی تبدیلی چاہیے ہمارا یہی پیغام ہے اور آپ جتنی بھی فستائیت کر لیں گے دس بندوں کے ساتھ کریں گے بیس کھڑے ہو جائیں گے سو کے ساتھ کریں گے دو سو پانچ سو کھڑے ہو جائیں گے لوگ کھڑے رہیں گے سوچ ختم نہیں ہوتی آپ کی غلط فہمی ہے آپ آپ اپنی خار کو تسلیم کر لیں کچھ نہیں ہوتا آپ تسلیم کریں ساتھ خار کو تسلیم کر لیں سوچ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی یہ کہنا تھا جو یہاں پر کارکنان مجود تھے ان کا اور یہ ٹینڈ کے اندر ہم بھی مجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہاں پر مجود ہے اور یہاں پر ایک بڑا میلا سا لگا ہوا ہے بلکہ یہ لوگ انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر ان کا دفتر بند ہے لان کو توڑ دیا گیا ہے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہاں پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اندر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے ایک میلے کا سماح ہے گپ شپ لگی ہوئی ہے بلکہ کٹی پارٹی یہاں پر چل رہی ہے خواتین کی اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے کیونکہ عمران خان ایک سوچ کا نام ہے